اسلام علیکم ناظرین اسرائیل کا جو تصور ہے وہ سہونیت اور یہودیت میں فرق جاننے کے لیے بہت ضروری ہے اس کا جو تصور دیا تھا وہ تھیوڈور حرزل ایک اسٹرین جنرلسٹ تھے انہوں نے اٹھارہ سو چانوے میں کتاب لکھی دیونستات کے نام سے اس جنستات کا مطلب ہے یہودی ریاست یعنی بیسویں صدی میں وہ چاہتے تھے کہ ایک یہودی ریاست قائم کیا جائے ایک خودمختار یہودی ریاست انیس سو چودہ سے انیس سو ٹارہ کے درمیان پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار ہوئی اس میں دو پاورز تھی سنٹرل پاور الائز سنٹرل پاور میں کون کون سے ملک تھے جرمنی ہسٹریا ہنگری بلگاریا اور آٹومن امپائر یعنی خلافت عثمانیہ الائز میں پر کون سے ملک گریڈ بریٹن فرانس رشیا جاپان پھر اس کے بعد انیس سو سترہ کے بعد یو ایس نے بھی اس میں شرکت کی اچھا ناظرین یہاں اس جنگ عظیم اول جو انیس سو چودہ سے اٹارہ تک لڑی گئی اس میں ایک بات بہت سمجھنے کی ہے کہ ایک اس میں پھر معاہدہ ہوا انیس سو سترہ میں بیلفورڈ ڈیکلیریشن کے نام سے جس میں گریڈ بریٹن نے جتنے بھی جیوش لوگ رہتے ہیں یورپ میں امریکہ میں جرمنی میں ان کے جو بڑے لوگ ہیں ان سے ایک معاہدہ کیا کہ جی آپ ہمیں مدد کریں آٹمن ہمپائر کو اورانے کے لیے ہم آپ کو فلسطین میں ہم کو رینے کی جگہ دے رہیں گے آپ کو سٹلمنٹ کی جگہ دے رہیں گے آپ کی ریاست کے لیے کام کریں گے انیس سو اٹارہ میں جنگ ختم ہونے کے بعد سینٹرل پاور کو شکست ہوئی تو ہوا یہ کہ آٹمن ہمپائر ہارنے کے بعد پورا جو فلسطین کا ایریا ہے یہ انیس سو اٹھارہ سے لے کر انیس سو اٹالیس تک یہ بریٹیشرز کے انڈر تھا یہ علاقہ لیکن تین سال پہلے انیس سو پنتالیس میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں لائے گیا چوبیس اکتوبر انیس سو پنتالیس میں تو اس کے اقوام متحدہ کا ورلڈ پیس اور پوری دنیا کے جو کنفلیکٹ سے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا پورا ایک چارٹر ہے یہ پورا ایک الگ سے ٹاپک ہے تو اقوام متحدہ کو یہ زمداری صحبیقی کہ ایک اسرائیلی ریاست اور ایک فلسطینی ریاست یہ بنائی جائے اقوام متحدہ نے انیس سٹھ سنتالیس میں ایک پارٹیشن پلان دیا ایک منصوبہ بنایا جس کے طور پہا اسرائیل کی ایک الگ ریاست ہو اور فلسطین کی ایک الگ ریاست ہو اسرائیل کے لیے انہوں نے پچپن ستاون فیصد علاقہ رکھا اور فلسطین کے لیے انہوں نے 42-45% علاقہ رکھا اس کے خلاف پھر جو عرب تھے یہ بڑے غصے میں آگئے اور انہوں نے کہا یہ نہیں ہونا چاہے اس طرح اور ہم تو اسرائیلیوں کو زندہ نہیں دکھنا چاہتے ہیں چھوٹی سی جگہ نہیں دینا چاہتے ہیں اور آپ نے 57% علاقہ دیا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ناظرین انیس سوڑتالیس میں عرب اسرائیلی جنگ ہوئی پہلی جنگ تو پہلی جنگ اسرائیلی یہ عرب سے جیت گئے اب میں تھوڑا سا آگئے آپ کو لے کر جاؤں اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ انیس سو چونسٹھ میں پیلو کی بنیاد رکھی فلسطین لیبریشن ارگنائزیشن اس کو پہلے ٹیررسٹ ارگنائزیشن ریکلیئر کیا گیا یو ایس اور اسرائیل کی طرف سے لیکن دوسری جتنے بھی علاقے یا ملک ہیں یا لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں اور آپ خود بھی اس کے اوپر بات کریں تو اگر ہم سوچیں تو اگر انسٹیٹوشن یا ایک ارگنائزیشن بنائی جائے لیبریشن کے لیے آزادی کے لیے تو اس میں کیا غلط ہے اگر اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کا حق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ 1967 نے دوسری عرب اسرائیل جنگ ہوئی اس میں پھر مار پڑی عربوں کو تیسری جنگ پھر ہوئی 1973 میں پھر عربوں کو مار پڑی اس میں اور اس جنگ میں ذلوکار علی بٹو نے یہاں سے اردن اور شام کے وہ علاقے ہیں جہاں انہوں نے اپنے پائلٹس بیجے اپنے جہاز بیجے وہاں پر مدد کے لیے اور بھی بہت سارے عربوں مالک نے اپنے فوجی بیجے وہاں پر جنگ کے لیے اچھا اس کے بعد 1974 میں پہلی مرتبہ یونیٹڈ نیشن نے اس کو قبول کیا ایکسپٹ کیا ریکنائز کیا کسی اس کو پیلو کو اس کے جو سربراہ تھے وہ یاسر رفات اور آگے تھوڑا سا میں آپ کو لے کر چلوں 1984 کے بعد پھر انیس سو اناسی 1979 یہ پہلا موقع تھا ایجفٹ مصر نے ریکنائز کیا اسرائیل کو اور ان کے تعلقات جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے ہوئے پھر انیس سو تاسی میں ہماس گروپ تشکیل دی گئی اور یہ اس کا پہلے انہوں نے طاقت کے زور پر بندوق کے زور پر ایک الگ ریاست فلسطین بنانے کا جو ہے کوشش کی جدو جہد کی اس کو آج بھی کچھ جو ویسٹن کنٹریز یا کچھ دوسری ممالک ہیں یہ ٹیررس ٹیگرنیویشن ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ اماس کا جو ہولڈ ہے وہ پورے غزہ کے اوپر ہے جو ویسٹ بنک کے جو فلسطینی ہے ان کے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں 1992 میں پہلی مرتبہ جو پیلو کے سربرات ہے یاسر عرفات اوسلو اکارڈ ہوا انہوں نے فرس ٹائم یہ جو پیلو ہے اس کو رکنائز کیا یاسر عرفات اور جو اسرائیل کے پرائم منسٹر تھا یتزک ربین اگر میں غلط نہ ہوا اس کا نام تھا بہت اچھا پرائم منسٹر ان کو ملا تو انہوں نے پیس کی بات کی ان کو نوبل پرائز دیا گیا بقاعدہ یہ نوبل پرائز ان کو ملا 1994 1994 میں جواب میں یاسر عرفات جو پیلو کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی اسرائیل کو رکنائز کیا تو یہ پہلا موقع تھا کہ ان کے درمیان دوستی ہوئی لیکن اوسلو اکارڈ کے بعد 1994 میں اسرائیلی پرائم منسٹر کو جو جوش ایکسٹرمسٹ لوگ ہیں انتحابسن لوگ ہیں انہوں نے اس کو اسیسینیٹ کیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوئے جو دنیا کی حالات پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے سعودی اگر آج بھی اٹیک کرے نا اسرائیل کے اوپر ایران اسرائیل کو سپورٹ کرنا شروع کر دیگا ایران اٹیک کرے نا اسرائیل پر سعودیہ اسرائیل کو جو ہے سپورٹ کرنا شروع کر دیگا اور یہ جو عرب league countries ہیں جو انہوں نے ڈپلومیٹک ریلیشنز کی بات کی ہے بہرین سودان موروکو یہ لوگ سارے کیا کریں گے یہ اسرائیل کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے اور اسرائیل کا جو ڈرائیونگ سیٹ پر جو بندہ بٹھا ہوا ہے وہ ہے یو ایس اسرائیلی سرپرست یہ جو اسرائیلی ملک ہے یہ بڑے تیز راز لوگ ہیں انہوں نے سب سے بڑا جو کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا میں اس جدید دنیا میں رہنا ہے تو دو تین کام ایسے کریں گے جس سے پوری دنیا کے اوپر ہمارا دب دبا اور ہمارا رسوخ ہوگا وہ سب سے پہلے انہوں نے علم تعلیم کو حاصل کرنا جو اسرائیلی لوگ صرف ریسرچ کے اوپر کرتے ہیں نا سپینڈ کرتے ہیں 4.3% جی ڈی پی تو صرف ان کا ریسرچ کے اوپر ہے تحقیق کے اوپر ہے آپ کے پورے ملک میں تحقیق ہے کہا ریسرچ ہے کہا آپ کے ٹوٹل ایڈوکیشن کی جی ڈی پی 2.2% 2.5% تو آپ جتنا اس کا عادہ جو ریسرچ پر خرچ کرتے ہیں وہ آپ عادہ تعلیم پر خرچ نہیں کرتے ہیں آپ اسی طرح ان کا ہیلتھ اٹھا کے دیکھ لیں آج فارمسوٹیکل کمپنیز ہیں ان کی انڈسٹریز ہیں ان کی اکانومی اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی سیکٹر ان کا اٹھا کے دیکھ لو وہ انہوں نے سائنس ان ٹیکنالوجی اور علم حاصل کرنے پر توجہ دیا اور یہ توجہ دینے کے بعد انہوں نے اپنے نوجوانوں کے اوپر خرچ کیا انہوں نے دس ہزار ہزار سائنٹس میں سے ان کے بڑے ڈیڑھ سو سائنٹسٹ ہوتے ہیں سائنٹسٹ کا شمار اٹھا کے دیکھ لیں ٹاپ انیورسٹیز کا آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کی تو ایک بھی انیورسٹی ٹاپ فائیونڈرڈ انیورسٹیز میں نہیں ہے تو آپ کی تو حالت یہ بھی ہے آپ ایٹم بم بنا رہے ہیں صرف اسلحہ بنا رہے ہیں ٹینک بنا رہے ہیں او بھئی یہ کس کام کے لیے پلسطینیوں کو مدد ملی اس سے نہیں ملی یہ پراریٹی نہیں رہی کہ آپ ایڈوکیشن کے اوپر خارج کریں آپ سائنس این ٹکنالوجی کے اوپر خارج کریں آپ اپنی یوت کے اوپر نوجوانوں کے اوپر خارج کریں پھر دیکھیں یہ ملک کہاں سے کہاں جاتا ہے آپ کے کون سنتا ہے کہ آپ کی ایکانومی کریش کر گیا آپ کے لوگ اتنے سکل فل نہیں ہیں ایڈوکیشن پر خارج کرو گے تب یہ ملک جائے گا انیورسٹیز بناو گے کالوجز بناو گے تب یہ ملک جائے گا اللہ آپ سب کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے